ہلو این ویلکم ٹو ٹوپل ایس کلاسز آج ہمارا انڈیکس نمبرز کا آخری لیکچر ہے جس میں ہم ہول سیل پرائس انڈیکس کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم کچھ ایڈویکیسی ٹیسٹرز کے بارے میں جانیں گے یہ جو ہمارے پاس ہول سیل پرائس انڈیکس ہوتا ہے اس کو جاننے کے لئے پہلے آپ ہم دیکھیں گے کہ جب ہم نے کنزیمر پرائس انڈیکس کلکولیٹ کیا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آخری ٹائم پہ جب دکاندار کسی کسٹمر کو کوئی چیز بیجتا ہے اس پرائس کو ہم کہتے ہیں ریٹیل پرائس یا ہم اس کو کنزیمر پرائس کہتے ہیں کلیر اگر ہم کچھ گوڈس لیں گے کچھ گوڈس لیں گے جسے ہم کہتے ہیں باسکٹ آب گوڈس کلیکشن آب گوڈس جو ہم لیتے ہیں اس کے ہم کہتے ہیں باسکٹ آب گوڈس اگر ہم ان کا پرائس دیکھیں گے لیکن کون سا پرائس ریٹیل پرائس یا کنزیمر پرائس اور اسی کنزیمر پرائس کو کمپیر کریں گے ہم کچھ سال پہلے اگر ہم انہی گوڈس کو لیں گے اور ان کا کنزیمر پرائس اس ٹائم دیکھیں گے اور یہ جو ڈیفرنس ہے کچھ سالوں کے درمیان جو ڈیفرنس آیا ہے کنزیمر پرائس میں اس ڈیفرنس کو میجر کرنے کے لئے ہم کچھ calculations کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس difference آ جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس فرق آ جاتا ہے ان دو rates میں اسی کو ہم کہتے ہیں consumer price index یا retail price index clear اسی طرح لیکن یہ last stage of transaction ہوتا ہے اسی طرح جب ایک factory کوئی چیز produce کرتی ہے تو وہ اپنے distributors کو بیج دیتی ہے clear پہلا stage of transaction جب factory سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے اور وہ distributors تک پہنچتی ہے یہ distributors کو کون سے price پہ ملتی ہے اس price کو ہم کہتے ہیں wholesale price یا کبھی کبھی ہم ان کو کبھی کبھی general prices بھی کہتے ہیں یہ first stage of transactions ہوتا ہے ہو سکتا یہ distributors اس کے بعد سب distributors کو بھی بیج دیتے ہوں اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے جب factory سے goods produce ہوتے ہیں جب وہ distributors کو پہلی بار جاتے ہیں اور انہیں کس price پہ ملتے ہیں اسی price کو ہم کہتے ہیں wholesale price clear اور اگر ہم یہ major کریں گے کہ کچھ سال اگر ہم ابھی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس wholesale rates کیا ہے wholesale prices کیا ہے یعنی کہ distributors کو کون سے rate پہ ملتی ہے کوئی چیز اور کچھ سال پہلے دیکھتے ہیں کہ distributors کو کون سے rate پہ ملتی تھی یہی چیزیں ٹھیک ہے تو اس difference کو major کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک index ہے ایک measure ہے جس سے ہم کہتے ہیں wholesale price index clear سمجھا ہے آپ کو یہ بات چلیے دیکھ لیتے ہیں definition میں it majors the wholesale price index majors the general changes ٹھیک ہے یعنی کہ wholesale changes general changes in the wholesale price of goods in the country کسی country میں اگر ہم یہ major کرتے ہیں کہ یہاں کے wholesale price میں کیا changes آئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں wholesale price index clear چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اچھا based on commodities produced and distributed at the first stage of the transaction میں نے آپ کو کہا کہ یہ goods جو ہمارے پاس پروڈوس ہوتے ہیں first stage of transaction جو ہی یہ factory سے نکل کے distributors تک پہنچتے ہیں اور پہلے distributors جو ہوتے ہیں ان کو کس ریٹ پہ ملتی ہیں وہ ہی ہم consider کرتے ہیں wholesale price index میں rise or fall in the prices at wholesale level splits over the retail level after a lag یہاں پہ جو rise اور fall ہوتا ہے prices کا یعنی کہ wholesale price میں اگر بڑھوتری ہوئی ہے یا کمی ہوئی ہے اس کو retail تک پہنچنے کے لئے حالانکہ اس کا اثر کہاں تک پہنچ جائے گا consumer price پر تک پہنچ جائے گا یعنی کہ distributor کو مہنگا ملا تو آگے customer کو بھی مہنگا ملنا ہی ملنا ہے distributor کو سستہ پڑا تو آگے customer کو بھی سستہ پڑے گا لیکن customer تک پہنچتے پہنچتے اس کو بہت time لگتا ہے clear اس کو بہت time لگتا ہے اسی لئے ہم زیادہ تر use government جو ہے وہ زیادہ تر use کس کا کرتا ہے wholesale price index کا ہی آگے میں آپ کو اس کے usage میں بتا دوں گا کیوں ہم wholesale price index کا ہی زیادہ use کرتے ہیں کیونکہ consumer تک پہنچتے پہنچتے یہ جو فرق یہاں پہ ہوتا ہے wholesale price میں اس کو تو consumer تک پہنچنا ہی ہے لیکن پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو جاتی ہے ٹھیک اچھا published by economic advisor ministry of commerce and industry تو یہ economic advisor جو ہوتا ہے ministry of commerce and industry انہی کے office سے یہ publish ہوتا ہے wholesale price index first time کب ہوا تھا publish wholesale price index first time it was published in 1942 ٹھیک ہے 10th of January 1942 اور اس کا base year کیا تھا 1939 اس کے بعد revisions ہوئے base year کے اس کے بعد 52-53 ہوا اور ایک base year اس کے بعد 61-62 ہوا اور ایک base year ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بہت سارے revisions ہوئے لیکن آپ نے وہ یاد نہیں رکھنا ہے آپ نے خالی یہ یاد رکھنا ہے کہ last revisions جو ہوا تھا that was the 7th revisions ٹھیک ہے base year میں جو last revisions ہوئے تھے تو اس میں last revisions تھا ہمارے پاس 7th revisions اس کا base year ہمارے پاس 2011 2012 یہ تھا last revisions it was the 7th revisions تو last year last جب 7th revisions ہوا تھا اس بار base year کیا رکھ دیا گیا تھا 2011 2012 اور یہ جو policy آئی تھی government کی طرف سے base year کا revisions کرنا ہے اس کو chair کون کر رہے تھے ڈاکٹر سمریتا چودری ٹھیک ہے ڈاکٹر سمریتا چودری کی ابھی زندہ نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی مریتی ہو چکی ہے تو یہ تھے اس کے chairman ہو سکتا ہے اس پر question پوچھا جائے کبھی factual question بھی پوچھا جاتا ہے اچھا ہول سیل پرائس ڈیکس میں اور ٹیکس بھی نہیں انکلور ہوتے ہیں ہول سیل پرائس میں ایک دو چیز آپ یاد رکھیں اچھا اور چیز یہ چیز یہ ہوا تھا فوڈ انڈیکس الگ سے کلکولیٹ کیا گیا ٹھیک ہے اس کو کون پوبلش کرتا ہے cso central statistics جو میں نے آپ کو بتا یا تھا یہ بھی 2012 میں جب ریویجن ہوا تھا بیس ایک کو تب بھی اس کو الگ کر دیا گیا تھا فوڈ انڈیکس کو اچھا یہ جو ہمارے پاس ہول سیل پرائس انڈیکس ہے ہم یہاں پہ باسکٹ لیتے ہیں جیسے کنزیومر میں باسکٹ لیتے تھے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ہول 97 کمانڈیٹیز ہوتی یاد رکھے گا ہمارے پاس ہول سیل پرائس انڈیکس میں ہمارے پاس باسکٹ میں کتنے کمانڈیٹیز کو کنسیڈر کرتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے انڈیکس میں کیا چاہے جا گئی ہم کچھ گوڈز کو لیتے ہیں اور اس کلیکشن آب گوڈز کو ہم کہتے ہیں باسکٹ تو اس میں ہمارے پاس 6997 کمانڈیٹیز آتے ہیں ہول سیل پرائس میں اس کو یاد رکھے گا یہ بہت اپورٹن پوائنٹ ہے اچھا یہ جو ہمارے پاس باسکٹ ہے ہم نے لے لی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈال دی کتنے ڈال دی ہے ٹوٹل ہم نے 697 ڈال دی ان کے پرائس بھی ہم نے نوٹ کر لی یہ ہمارے پاس باسکٹ بن گئے ہمارے پاس کالیکشن آپ گوڑز جو بن ہم باسکٹ کہتے ہیں 697 تو ہم نے ڈال دی لیکن اس کو تین کٹیگریز میں ہم دیکھتے ہیں کون کون سے کٹیگری پہلا ہمارے پاس کٹیگری ہے وہ پرائیمری آرٹکلز کٹیگری ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس پرائیمری چیزیں ہوتے ہیں روز مرا کی چیزیں جو ہمیں ضرور پڑتی ہے کھانے پینے میں ہمارے پاس جیسے رائس ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے فیوٹ ہوتے ہیں ویجیٹیبلز وغیرہ وہ اس میں لے جاتے ہیں پرائیمری آرٹکلز میں اور اس کو کتنا ویٹیج دیا جا رہا ہے اس بسکٹ میں سے اس کو دیا جا رہا ہے 22.60% یاد رکھے گا اس کو 22.60% بہت سارے بکس میں الگ الگ ویریشنز آپ کو ملیں گے لیکن یہی پوائنٹس میں آپ کو فرق ملے گا اور جب آپ کو question پوچھا جائے گا وہاں آپ کو جو option ملیں گے اس میں تھوڑا سا انتر ہوگا اور بہت سارے بکس میں جو فرق ہے کچھ بکس اس کو 22.15 ہی لگتے ہیں لیکن آپ کو question اس طرح سے answers اس طرح سے ملیں گے تاکہ آپ اس question کو اچھی طرح سے attempt کر سکتے ہیں اور ہمیشہ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں جب examiner question پوچھتا ہے تو وہ ambiguous question کبھی بھی نہیں پوچھتے ہیں جس میں تھوڑا سا انتر وہ یہ نہیں پوچھے گا آپ کے پاس 22.15 22.45 22.60 یہ نہیں پوچھے گا آپ کو خالی یہ پوچھ سکتا ہے 22.60 یا آپ سے 25 پوچھ سکتا ہے جہاں پہ آپ کو یہ گیس کرنے میں آبرا easy ہو جاتا ہے چلیے آپ یہ یاد رکھ لیجے گا کہ اس میں سے کتنا weightage دیا جاتا ہے 22.60 اور کتنے items primary articles میں گنے جاتے ہیں وہ ہے 170 ہم نے 3 categories میں اس کو divide کیا پہلا primary articles دوسرا ہمارے پاس fuel and power articles تیسرا ہمارے پاس manufactured articles یا manufactured products یہ جو ہمارے پاس fewer and ہمارے پاس power ہے cool ہے petroleum ہے جو بھی fuel and power related چیزیں ہیں وہ اس میں لے جاتے ہیں 16 items اس کے بعد ہمارا جو تیسرا item ہے تیسرا category ہے manufactured products یا manufactured articles اس کو کتنا weightage دیا جاتا ہے 64.20 64.20% اور یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں 564 items total کتنے 697 697 میں سے 117 primary articles کو میں سے لے جاتے ہیں 16 power and fuel میں سے لے جاتے ہیں اور 564 manufactured products میں سے کنسٹر کیا جاتے ہے ہمارے پاس oil وغیرہ شویر ہے یہ سب اس میں سے کاؤنٹ کنسٹر کیا جا رہے ہے کلیر ہوئے ہمارے پاس تین categories میں ڈیوائی ہوتی ہے primary articles fuel and power articles manufacture products clear primary articles کو 22.60 weightage دیا جا رہا ہے اور power کو 13.20 ور manufacture products کو 64.20 اسی طرح primary articles میں سے 117 items کنسٹر کیے جاتے ہیں اگر آپ اس کو پرسنٹ نکالیں گے تو اسی طرح یہاں پہ 13.20 پرسنٹ یہاں پہ اس کو weightage دی جا رہے ہیں 16 items کنسٹر کیے جا رہے ہیں اور manufactured articles 64.20 percent weightage دی جا رہی ہے اور اس میں سے 564 items لے جاتے ہیں یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس overall basket یہ سبھی چیزیں جب ہم لیتے ہیں اس کا جو price بنتا ہے اسی کو ہم base share کے price سے compare کرتے ہیں چلیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو WPI ہم calculate کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ it is used for the estimation of inflation میں نے آپ کو پہلے ہی کہا جب بھی پہلی transaction ہوتی ہے تو اس price کو wholesale price کہتے ہیں بہت ہو سکتا ہے کبھی تو اس لئے کیا کرتے ہیں گورنمنٹ کیا کام کرتے ہیں وہ wholesale price index کو ہی consider کرتے ہیں کیونکہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہی گورنمنٹ بڑھ سکتا ہے انفلیشن کم ہو سکتا ہے ٹھیک انفلیشن مطلب پرائیس میں لیوال پرائیس میں انکریمنٹ ہونا یا انٹریمنٹ ہونا اسی کو انفلیشن کہتے ہیں ٹھیک تو یہ انفلیشن اگر ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے انفلیشن بڑھ گیا ہے کم ہو گیا ہے اس کو ہم میجر کرتے ہیں wholesale price index پر کس طرح سے ہمارے پاس یہ ہے x n-1 divided by x n-1 into 100 یہ ہمارے پاس فارمولا ہے یہ پہ x n کیا ریپریزن کرتا ہے wholesale price index for n-1 and x n-1 is wholesale price of n-1 week ٹھیک ہے اس سے پہلے ویگ کوئی بھی لے سکتے ہیں and yearly inflation اگر ہم نیمیجر کرنا ہوگا تو yearly inflation اپنی میجر کس طرح سے کرنا ہے current year WPI دیکھنا ہے current year wholesale price index کیا ہے اس کو 100 سے multiple کر کے پھر اس میں chan ریٹ میجر کرنے کا حالان کی زیادہ important نہیں آپ کو یاد رکھ نہیں ہے لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ ہوتا ہے WPI پہلا ہم نے پڑھا next is estimation of monetary value and real value جیسے CPI میں اس کو monetary value real value measure کرنے کے لئے use کیا جو GDP calculate کرتے ہیں gross domestic product جو آپ نے دیکھا ہے جو ہمارے پاس goods and services ہیں ان کا value بنتا ہے country میں اس کو major کرنے کے لئے بھی WPI use ہوتا ہے اور ایک use یہ ہے use by business contract demand and supply جب پہلا stage of transition ہوتا ہے تو ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کتنا demand ہے اور ہمارے جو فیکٹریز وغیر ہے اسے supply کتنا ملتا ہے تو demand and supply کو major کرنے کے لئے use ہوتا ہے یہ میں کچھ applications بتاتا ہوں آپ کو WPI کے اس کے بعد ہمارے پاس پانچ یہ ہے global investors for investment decisions global prices میں اور یہاں پہ میرا کتنا فائدہ ہو سکتے ہیں جو global investors اس لئے اس کو consider کرتے ہیں WPI کو یہ تھے کچھ applications uses WPI کے clear چلیئے اب ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس کون کون سے methods ہے WPI کو consider کرنے کے لئے حالان کہ آپ نے کلکولیٹ نہیں کرنا ہے لیکن آپ کے یاد رکھنے کے لئے یہ جو ہم calculate کرتے ہیں WPI wholesale price index اس کو دو stage میں ہم کرتے ہیں elementary price index جب ہم calculate کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ایک method جس ہم کہتے method میں geometric mean of prices لیتے ہیں اور اس سے ہمارے پاس آتے ہیں elementary price index جب آپ کے پاس elementary price index آتے ہیں اس کے بعد elementary prices are aggregated using less piers index formula پھر ہم less piers index formula use کرتے ہیں second stage میں یہاں پہ wholesale price index calculate کرنے کے لئے clear تو پہلے ہم calculate کرتے ہیں using g1 method اور اس کے بعد انہی elementary prices کو ایک ساتھ کرتے ہیں کس کے throw less piers method کو تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے پھر WPI یہ ہمارے پاس WPI کو calculate کرنے کا طریقہ یہ بڑا بلکل important بھی نہیں ہے صرف پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں نیچوڑ یعنی cracks WPI اور CPI کا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے دیکھ لیجی پہلا ہے ہمارے پاس WPI WPI کو کس کون ریلیز کرتا ہے میں نے آپ کو بتا یا تھا یہ اکنومک ایڈوائزر منسٹری آف کومیرس سینڈ انڈ 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 یہ ریپورٹ پبلش کرتا ہے میں نے آپ پہلے پہلے ہی بتایا اور یہ ہمارے پاس CPI ہم نے بہت سارے انڈیکس دیکھے اور NSO اس اس میں ہمارے پاس کمبائنڈ جو ہوتا ہے ہمارے پاس میں نے آپ تین بتائے تھے ایک رولر کے لئے ایک کمبائنڈ کے لئے یہ ہی زیادہ تر کمبائنڈ یوز ہوتا ہے اور اس کو کون پبلش کرتا ہے NSO Ministry of Statistic and Program Implementation اگر آپ جنرلی پوچھا جائے تو آپ Ministry of Statistic and Program Implementation لکھیں گے کلیر چلیے دوسرا ہے ہمارے پاس WPI جو ہے یہ خالی میجر کرتا ہے گوڈز کو کلیر کیونکہ وہاں پہ اسی لئے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ہیلتھ سیکٹر میڈیکل کیر وغیرہ یہ کنسیڈر نہیں کیا جاتے کیونکہ یہ سرویسز ہے اور سرویسز کو نہیں میجر کیا جاتا ہے WPI میں تو یہاں پہ خالی گوڈز کو میجر کیا جاتا ہے لیکن CPI میں ہم بہت گوڈز سرویسز کو میجر کرتے ہیں کلیر نیکسٹ اس میں کتنے آئیٹمز ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس بسکٹ ہوتا ہے WPI میں اس میں 697 elements ہوتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس CPI ہے اس میں ہمارے پاس رولر بسکٹ میں 448 items رہتے ہیں اور اربر بسکٹ میں 460 items رہتے ہیں اس کا بے سیر کیا ہے ہمارے پاس WPI جو ہے اس کا بے سیر ہے 2011 2012 لیکن یہ جو WPI کا 2011 2012 اور CPI کا ہمارے پاس بے سیر جو ہے 2012 یاد رکھے گا اس کو یہ بھی پوچھا جاتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا جو ہمارے پاس WPI ہے اس بسکٹ کو 3 categories میں divide کیا گیا ہے پہلا ہمارے پاس primary ہے دوسرا فیول and power ہے تیسرا manufacturing products ہے یہ ہمارے پاس 22 point 60 percent ہے یہ 64 point 20 percent لیکن یہ جو ہمارے پاس CPI ہے اس کو بہت ساری categories میں divide کیا گیا ہے کچھ 6 میں divide کرتے ہیں کچھ 7 میں 8 میں لیکن میں تھوڑا سا آپ پہ percentage کے ساتھ سے بتاتا ہوں پھر آپ کو تھوڑا سا idea آج ہمارے پاس category food and beverage 45 point 86 percent housing کے لیے 10 point 0 percent اس طرف fuel and light کے 6 point 4 percent اس کو اتنا weightage دیا جاتا ہے اور clothing and foot wear جو ہمارے پاس بہن tobacco and intoxicants اس کو 2 point 38 percent weightage دیا جاتا ہے اور باقی جو ہے مسئلین اس میں بہت ساری اور چیزیں آتے ہیں ان کو یہاں پہ دیا جاتا ہے ویٹ 28 point 32 تھوڑا سا اس میں آپ نے یہ سب زیادہ ویڈ کو ہے ویڈ ویڈ کو ٹھیک ہے اور اس میں سب سے کم جو ہے وہ ہے پین ٹباکو اور بکس نے آپ الگ کٹیگریز دیئے ہیں تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو مل رہی اگر نہیں تو اس میں سے آپ کو یاد رکھ ہے کہ سب سے زیادہ کس کے ویڈ ایج ہے ٹھیک ہے میں آپ کے لئے تھوڑا بریف آئیڈیا لے کے آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بسکٹ ہوتا ہے گوڈ سینٹ سرویس کا سی پی آئی میں اس میں سے کتنا ویڈ کن کن پروڈکٹ کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے الگ الگ ویڈ ملتی ہے اس میں سے کتنے آئیٹم کن کن سی پی آئی سی اس میں سے کتنے پین پوائنٹ سی اس طرح سے یہ بسکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ تھا فرق ہمارا و پی آئی اور سی پی آئی میں اس سے آپ کو پورا آئی مل جائے گا ہم نے سی پی آئی جو پڑا اس میں کیا کیا کلکلیٹ کرتے ہیں بسیر کیا ہے یہ سبھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھے کلیئر اب ہم موگ کرتے ہیں تیسٹ ساری تیسٹ اف ایڈوکیسی فور انڈیکس نمبر یہ جو ہم کسی تیسٹ نمبر اس سے ہمیں پتا چلتا ہے ہمیں کون سا میتھڈ جو ہے کون سا میتھڈ اپلائی کرنا چاہیے ہمارے پاس چار قسم کے تیسٹ ہے یاد رکھے گا پہلا ہمارے پاس تیسٹ دوسرا ہمارے پاس تیسٹ تیسرہ ہمارے پاس فیکٹر ریویرسل تیسٹ اور چوتھا ہمارے پاس سرکولر تیسٹ سرکولر تیسٹ جو ہے ہمارے پاس اس کو کبھی کبھی ایکسٹن سن ریویرسل ساری ٹائم ریویرسل تیسٹ بھی کہتے ہیں ایکسٹن ٹی آر ٹی یعنی کی ایکسٹن ٹی آر ٹی ایکسٹن آپ ٹائم ریویرسل ٹیسٹ چار پہلا تیسٹ یونی ٹی نیکس ٹائم ریویرسل ٹی پھر ہمارے پاس فیکٹر ریویرسل ٹی آخر میں ہمارے پاس سرکولر ٹی جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹن آپ ٹائم ریویرسل ٹی چلے ان چار ٹی ٹی ہم پڑھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ پہلا ہمارے پاس یونی ٹی یونی ٹی کیا کہتا ہے سمجھ نیکس نمبر فارمولا شوڈ بھی انڈیپینڈن آپ دی یونی جب ہم انڈی نمبر کے لیے فارمولا لیتے ہیں ہم نے بہت سارے فارمولا پڑھ چاہے وہ فیشر تھا لیس پیر تھا اور بھی ہمارے پاس سمپل اگریگیٹیو وغیرہ جو بھی میتھڈ تھے ہمارے پاس تو ان میں ہم نے یہ دیکھنا ہے شوڈ بھی انڈیپینڈن آپ یونی چاہے یعنی ان میں یونی سے کوئی فرق نہیں پڑھ چاہے چاہے وہ کچھ بھی ہو ہمیں یونی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑھ چاہے یعنی کہ کیونکہ انڈیکس نمبر شوڈ بھی انڈیپینڈن آپ یونی اچھا یہ جو تیسٹ ہے انڈیپینڈن آپ یونی پرائیس اور کانٹیٹیز ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نہ ہی پرائیس میں یونی لیتے ہیں کہ وہ ڈالرز میں ہے کہ وہ روپیز میں ہے اور نہ ہی ہم کانٹیٹیز میں جو یونی کون کون سا انڈیکس نمبر فالو کرتا ہے سبھی انڈیکس نمبر اس کو فالو کرتے ہیں یاد رکھے گا یہ چیزیں یہاں پہ اس میں سے کوششن پوچھا جا سکتا ہے ایکسپٹ سیمپل انڈویٹیڈ اگریگیٹیڈ میتھڈ سیمپل اگریگیٹیو میتھڈ جو ہمارے پاس ہے یا سیمپل انڈویٹیڈ میتھڈ جو ہمارے پاس ہے یا انڈویٹیڈ اگریگیٹیو میتھڈ جو ہمارے پاس ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا سیمپل انڈویٹیو میتھڈ یا انڈویٹیڈ اگریگیٹیو میتھڈ یہ ہی نہیں فالو کرتا ہے اس ٹیسٹ کو باقی سبی جو ہم انڈیکس نمبر پڑے ہیں کلیر نیکس ہمارے پاس ٹائیم ریو سل ٹیسٹ کیا کہتا ہے انٹرچینجنگ اف ٹائم سب سب سکریپٹس سوری سب سکریپٹس سب سکریپٹس سا پرائیس کونٹیٹی جیوز دی ریسی پروکل آب دی آریجنل فرمولا یعنی کہ اگر میں یہ سب سکریپٹس میرے پاس اگر پی زیرو ون ہے اس کا مطلب ہے پرائیس اندیکس اف ون آن زیرو کلیر میں نے آپ کو پہلے ہی دن بتایا تھا کس طرح سے پڑھتے ہیں اس کو اگر میں اس کو اس طرح سے لکھوں پرائیس اف ون آن زیرو اگر اس طرح سے میں اس کو لکھوں تو یہ ایک دوسرے کے ریسپروکل بنتے ہیں دیکھ لیجئے یہاں پہ یہاں پہ میرے پاس میں نے پی زیرو ون لکھا یہاں پہ میرے پاس بی سیر زیرو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہاں پہ اگر میں پی ون زیرو لکھوں تو یہاں پہ بی سیر کیا بن جاتا ہے یہاں پہ بی سیر ون بن جاتا ہے اگر میں ان دونوں کا کراس کروں تو یہ میرے پاس ون ہونا چاہے یا ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں پی زیرو ون is equal to ون آن پی ون زیرو یعنی کہ ایک دوسرے کے ریسپروکل ہونے چاہے اگر ہم ان کا ٹائم ریورسل کریں یعنی کہ بی سیر اور کرنٹیر کو ریورس کریں چینج کریں ایک دوسرے سے انٹرچینج کریں تو یہ ہمارے پاس ایک دوسرے کا ریسپروکل بنتا ہے اچھا کونٹیٹیز میں بھی سیم ہے یہ ہی ہے اگر ہم کیو زیرو ون کو ریپلیس کریں گے کیو ون زیرو سے تو یہ ایک دوسرے کے ریسپروکل بن جاتے ہیں اس طرح سے اچھا یہ کون کون سا سیٹسپائی کرتے ہیں یہ سبھی سیٹسپائی کرتے ہیں ہیں نارٹ سیٹسپائیڈ بائی لیسپیر ان پسچے ٹھیک ہے یہ لیسپیر اور پسچے فالو نہیں کرتا ہے باقی سے بھی فالو کرتے ہیں پہلا کون فالو نہیں کرتا تھا یو ایس یونیٹ ٹیسٹ کون فالو نہیں کرتا تھا سمپل اگرگیٹوی مثال فالو نہیں کرتا تھا اور یہ جو ہمارے پاس ٹائم ریورسل ٹیسٹ ہے it's not satisfied by the لیسپیر اور ان پاسچے لیسپیر ان پاسچے اس کو فالو نہیں کرتا ہے کہتا ہے اگر ہم پی اینڈ کیو کو ریپلیس کریں ٹھیک ہے پی کو کیوں سے ریپلیس کریں یا کیوں کو پی سے ریپلیس کریں اور ہم پھر پیس یا کونٹیٹی نمبر کی جو فرمولا ہے اس کو ہم اپنے کرے دے پروڈکٹ اپ دو انڈیسیز شوڑ گیو دے ٹرو ویلو ٹھیک ہے یہ جو ہم دو انڈیسیز کا پروڈکٹ کریں گے یہ ہمارے پاس ٹرو ویلو آنا چاہیے اس سے ہم کہتے ہیں ہے ٹرو ویلو اگر آپ دیکھیں گے پی نارٹ بی کیو ون ڈین کیون کیو 0者 سری پی 01 این دو مرے پاس ہے یہ ہمارے پاس اس کے برابر آنا چاہیے یہ لیکنک سمیشن آ پی ون کیونڈ میری بیس cache دو remake دو کو آمکہ ویلو تو اس کو ہم ٹرو ویلو اور بھی کہتے ہیں αυτόlide ذریchau بھی کہتے ہیں اس کے برابر اگر ہم دو ہمارے پاس دو فارمولاز ہوں گے اس میں ہم P کو Q سے replace کریں گے Q کو P سے replace کریں گے clear تو جب ہم ان کو ایک دوسرے سے replace کرتے ہیں factors کو ہی replace کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس Q for example P zero one کی ایک formula ہے وہ ہے میرے پاس P one Q not divided by P not Q one Q not ٹھیک ہے یہ ہے میرے پاس past change method کے لئے formula ٹھیک ہے اگر میں اس میں سے کیا کروں Q کو P کر دوں اور P کو Q کر دوں تو یہ ایک سکر میں یہاں پہ بتاتا ہوں آپ کو میرے پاس past changes کے لئے یہ formula ہے summation of P one divided by P not into Q not and Q not یہ ہے میرے پاس formula اب اس میں میں exchange کروں چیزیں ٹھیک ہے کیا اس طرح سے exchange کروں دیکھو میں اس طرح سے لکھتا ہوں یہاں پہ P کو Q سے replace کرنا ہے تو یہ میرے پاس Q one اور یہ میرے پاس P not بن جائے گا divided by summation آپ یہاں پہ کیا بن جائے گا یہ میرے پاس Q not یہ یہاں پہ P not تھا یہ کیوں not بن جائے گا یہ میرے پاس Q not تھا یہ میرے پاس P not بن جائے کا ٹھیک ہے تو یہ کیا بنتا ہے اگر ہم ان کا پروڈکٹ کریں گے تو یہ میرے پاس true value بننا چاہے اگر میں اب اس کا کونٹ یہ میرے میرے میری price index number اس کا calculate کیا اس کا quantity index number calculate کروں گا ٹھیک ہے تو quantity index number ہمارے پاس کیا ہوگا Q one divided by summation of Q not multiplied by P not Q not ٹھیک ہے sorry P not P not price index لینا ہے نا بے سیئر کا پاس چیز میں یاد ہے نا آپ کو بے سیئر کر لیتے ہیں پرائس quantity index number میں اگر ہم ان کو replace کریں گے تو یہ میرے پاس بن جائے گا P1 Q not ٹھیک ہے P1 Q not P اور Q کو replace کرنا ہے تو یہ یہاں پہ بن جائے گا میرے پاس P not Q1 ٹھیک ہے اگر ہم ان دو کا product کر لیں گے ٹھیک ہے سمجھنے کی کچھ آپ کو اس میں یہ نہیں کرنا یہ calculation نہیں کرنا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ چیزیں اگر ہم ان دونوں کا product کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کے برابر آنا چاہیے اس کے برابر یہ کس کے برابر ہوتا ہے value index number کے برابر ہوتا ہے اگر اس کے برابر آتا ہے یہ تو تب ہم کہتے ہیں یہ factor reversal ٹیسٹ کو satisfy کرتا ہے لیکن لیکن یہ جو ٹیسٹ ہے یہ سبھی index numbers follow نہیں کرتے یہ سبھی index number satisfy نہیں کرتے ہیں خالی ایک method یہ کرتا ہے satisfy وہ ہے fischer's index number ٹھیک ہے خالی fischer index number جو ہے وہ ہی اس test کو satisfy کرتا ہے اس لئے f4 factor f4 fischer یاد رہے گا اب f4 factor f4 fischer تو factor reversal test جو ہمارے پاس ہے وہ خالی fischer index number ہی اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس circular test circular test جو ہے یہ ہے extension of TRT extension of time reversal test time reversal test ہمارے پاس کیا تھا آپ کو یاد ہوگا P01 اگر ہمارے پاس ہے اگر ہم اس کے time کو reverse کریں گے یعنی کہ اس کے base year اور current year کو change کریں گے یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے one over P10 یا آپ لکھ سکتی تھے P01 اس کو اس کے ساتھ product کریں گے multiplied by P10 is equal to one clear یعنی کہ ہم ہمارے پاس پہلے zero base year تھا اور one کے لئے ہم index number calculate کرتے تھے one ہمارا current year تھا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے one کو ہی base year بنا دیا اور zero کو current year بنا دیا یعنی کہ ہم time میں پیچھے چلے گئے ٹھیک ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں time reversal test اور اسی کا extension ہے circular test circular test کیا کہتا ہے اگر ہمارے پاس 2018 کا index number calculate کرنا ہے اور ہم اس کو calculate کرتے ہیں as per 2017 it means 2017 is base year for 2018 and we calculate the index number of 2017 as per 2016 then 2016 becomes base year for 2017 then what does this circular test say circular test یہ کہتا ہے کہ 2016 کا index number اگر آپ نے calculate کرنا ہوگا وہ آپ کو directly obtain ہونا چاہے آپ کو اس کے لئے calculations کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی formula لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس already 2 index numbers دے گئے ہیں تیسرا آپ calculate کر سکتے ہیں چلے formula پہ definition پہ جاتے ہیں if the index for the year 2018 is based on 2017 اگر 2018 کا index number آپ calculate کرتے ہیں اس پر 2017 and you calculate another index number 2017 as per 2016 then the index number for 2018 with the base year 2016 should be directly obtained یا 2018 16 as per 2018 should be directly obtained ٹھیک ہے دونوں سہم ہے ٹھیک ہے sorry دونوں ہم calculate کر سکتے ہیں اس میں سے آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاس formula ہے p01 multiplied by p12 multiplied by p20 is equal to 1 یعنی کہ میرے پاس index number of 1 as per 0 ہے index number up to as per 1 ہے تو اس کو میں calculate کر سکتا ہوں ٹھیک ہے index number of two as per 0 ان دونوں کا product کر کے میں اس طرح سے لے کے آ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دونوں اس کے یہاں پہ divide ہو جائیں گے تو آپ کو p20 مل جائے گا یعنی کہ تیسرا index number آپ کو یہاں پہ مل سکتا ہے یہ ہے circular test guys clear اچھا یہ جو circular test ہے کون کون اس کو satisfy کرتا ہے simple aggregate index simple geometric mean of price relatives and kelly's fixed base method which is also simple ٹھیک ہے یہ تینوں simple methods ہے یہ اس کو follow کرتے ہیں circular test کو اب آپ یاد کیا رکھنا ہے آپ نے کون کون فالو کر کون کون satisfy کرتا ہے ان test کو پہلے ہم نے پڑا unit test اس کے بعد ہم نے پڑا time reversal test اس کے بعد ہم نے پڑا factor test ٹھیک ہے factor reversal test اور final میں ہم نے circular test پڑا ٹھیک ہے unit test جو میں نے آپ کو بتایا یہ کون follow کرتا ہے یہ سبھی follow کرتے ہیں لیکن simple aggregative method follow نہیں کرتا ہے simple aggregative method جو ہمارے پاس ہے یہ follow نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے time reversal test time reversal test ہے یہ سبھی follow کرتے ہیں لیکن less peer and past follow نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے except less peer and past ہے ٹھیک آگئی یہ دو چیزیں آپ کو یہاں پہ کون follow نہیں کرتا ہے simple aggregate follow نہیں کرتا ہے دوسرا simple aggregate satisfy نہیں کرتا ہے دوسرا less peer and past time reversal test کو satisfy نہیں کرتا ہے باقی سبھی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ factor test ہے یہ follow کرتا ہے فشر خالی فشر ٹھیک ہے اس لئے میں نے اس کو ٹک کر لیا ہے خالی فشر جو ہمارے پاس فشر method ہے وہ satisfy کرتا ہے factor reversal test کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے circular test circular test خالی simple والے follow کرتے ہیں sorry satisfy کرتے ہیں ٹھیک ہے simple میں simple aggregate index ہے simple geometric mean price relatives ہو یا Kelly's base method ہو ٹھیک ہے یہ بھی simple bbc ہے تو یہ سبھی follow کرتے ہیں circular test کو clear آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کون کون satisfy کرتا ہے اس کو اس میں سے question پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اسی کے ساتھ ہمارا index number جو topic تھا ٹھیک ہے بڑا نیا topic تھا ابھی تک یہ نہیں آیا تھا سیلیبس میں پہلی بار یہ سیلیبس میں نکلوڈ کر دیا گیا اور میں نے کوشش کی آپ کو چیزیں جو ہیں clear ہو جائے ٹھیک ہے اس لئے اس میں تھوڑا سا time لگا ابھی اگر اس کو میں اچھی طرح سے پڑھا تھا اس کو دس سے پندرہ lecture بھی لگ سکتے تھے لیکن میں نے اس کو اس میں سے cracks نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا اور کوشش کی آپ کو جو بھی چیز میں پڑھا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ جائے اچھی طرح سے تاکہ کل exam میں کوئی بھی twisted question بھی اگر آ جائے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ہاں گئیس بہت سارے students پوچھتے ہیں کہ سر کیا یہ کافی ہے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں I would like to tell those guys that I am consulting many sources for your lecture آپ کے sources کے لئے میں بہت سارے آپ کے lecture کے لئے میں بہت سارے sources کو consult کرتا ہوں ٹھیک ہے چاہے وہ ncrt ہو چاہے وہ tamilnaado ہو چاہے وہ اور book statistics کے but ایک چیز ہے بہت سارے students کی مجھے textes بھی آتے ہیں messages وغیرہ آتے ہیں instagram وغیرہ پہ facebook پہ تو وہ کہتے ہیں کہ سر ہم جو questions ہمیں جو آتے ہیں tamilnaado board کے ہوئے ہمیں کہیں پہ بھی problem نہیں ہوتی ہے کل بھی مجھے کچھ students نے کچھ questions بھیجے تھے اور میں نے ان کو کہا تھا کہ جو میں نے پڑھایا ہے آپ دیکھ لیجیے آپ ان questions کو item کر سکتے ہیں اچھی طرح سے تو they were able to do all those questions کہیں پہ آپ کو انشاءاللہ دکت نہیں ہو جائے گی اس پہ میرا یقین ہے اور ایک بات یہ ہے کہ کچھ non-mathematic students کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں problem ہوتی ہے numerical portion میں بیٹا آپ ابھی ڈھریں گے تو i am ensuring you کہ آپ کو بہت problem ہو جائے گی آپ نے ڈھرنا نہیں ہے میں نے بار بار یہی چیز کہا ہے آپ کے کہ آپ نے ڈھرنا نہیں ہے میں نے جو آپ کو numerical دے ہیں وہ تھوڑے سے tough numerical ضرور ہے لیکن آپ کو جو basic calculations آ جائیں گے نا exam میں وہ آپ فٹ سے کر سکتے ہیں آپ کو کوئی problem نہیں ہے ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن ابھی آپ ڈھر ہوگے تو آگے آپ کیسے handle کر پاؤ گے ٹھیک ہے اپنے آپ پہ اپنے بروسہ رکھنا ہے جب تب آپ اپنے آپ پہ بروسہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کوئی اور آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا ہے اپنے آپ پہ بروسہ رکھیں faith کیا ہوتا ہے اپنے آپ پہ faith ہونا یہ ہوتا ہے کہ faith is taking the next step when you can't see the whole staircase جب آپ پوری cd نہیں دیکھتے ہیں پھر بھی آپ اگلا قدم اٹھاتے ہیں اسی کو faith کہتے ہیں اپنا نام آپ selection list میں دیکھ کے کہیں گے کہ نہیں اب مجھے بروسہ ہے اپنے آپ پہ تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ نے ابھی کرنا ہے اپنے آپ پہ بروسہ جب کچھ بھی نہیں سامنے آپ کے اس سے کہیں گے faith ٹھیک ہے اور اپنے آپ پہ آپ بروسہ رکھیں گے ابھی تو کبھی آپ کو دکت نہیں ہوگی آپ یہ پریشانی ہوتی ہے ہر ایک کو یہ ڈر رہتا ہے چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی افلاتا ہوں کیوں نہ ہو اس کو ڈر رہتا ہی رہتا ہے لیکن آپ نے خود step لینا ہے آگے کہ نہیں اپنے آپ کو confidence دینا ہے نہیں fake it till you make it نہیں میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں نہیں اپنے آپ کو بروسہ دیتے رہے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو confidence دیتے رہیں گے جب تک آپ کی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہوگی تو کل آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی لیکن کرنا یہ آپ نے ہے آپ کے لئے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے آپ کو میں ایک story بتاتا ہوں ایک company تھی ٹھیک ہے اس میں بہت سارے employees تھی لیکن company تھوڑے دیوالیا نکال گئی اس میں کچھ problems ہوگی employees بھی دھیان نہیں دیتے تھے تو کیا ہوا کہ employees کی promotions وغیرہ بھی رک گئی وہ اب دھیان ہی نہیں دے رہے گھر کا کام کرنے لگے ایک دن کیا ہوا ان کا جو manager تھا manager نے یہ کہا ان سے کہ میں انہیں ایک invitation دی اور سب employees کو ایک جگہ جمع کر کے بلایا اور کہا کہ میں آپ کو ایک خوش خبری دینا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ جس شخص کی وجہ سے آپ کی promotions رک رہے تھے اس شخص کی موت ہوگی ہے کل رات کو کیا اس شخص کا چہرہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سبھی employees نے کہا ہاں ہماری تو promotions رکری ہیں ہم تو آگے بڑی نہیں رہے ہیں salaries نہیں بڑھ رہے ہیں خرچے بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں انہوں نے کہا ہاں جب اس کی موت ہوگی ہے تو پھر ہمارے لئے خوش خبری کی بات ہے ہم دیکھنا چاہیں گے وہ کون سا شخص تھا جس نے ہماری promotions رکی ہوئی تھی جس نے ہماری آگے growth رکی ہوئی تھی ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے تو اس شخص نے کیا کہا اس manager نے کیا کہا اب کل صبح آ جائیے گا کل دس بجے آپ office پہنچ جائے گا آپ کو اس شخص کا دیدار کروائیں گے ہم اس شخص سے آپ اس شخص کا چہرہ آپ کو ضرور دکھائیں گے تو کیا کیا اس نے manager نے coffin لایا coffin میں اس نے ایک شیشہ رکھ دیا ایک mirror رکھ دیا اور پھر وہ ایک ایک employee کو بلاتا رہا ان کو ایک سائیڈ سے coffin کھول کے وہ جو employees تھے وہ دیکھ کے وہاں سے نکل جاتے تھے ٹھیک ہے پھر وہ دوسرے employee کو contact نہیں کر سکتے تھے اسی طرح اس نے سبھی employees کو وہ coffin کھول کے دکھا دیا کچھ دن ہو گئے تو وہ سبھی employees جو تھے وہ پوری محنت اور لگن سے کام کرنے لگے اور company پھر سے track پہ آ گئی آپ کو پتا ہے اس coffin میں کیا تھا اس coffin میں وہ manager جو تھا اس نے ایک شیشہ رکھا ہوا تھا mirror رکھا ہوا تھا جو بھی employee آتا تھا وہ جب کھول کے دیکھتا تھا اس کو اس mirror میں اپنا چہرہ دیکھتا تھا ٹھیک اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ manager نے یہ plan اس لئے کیا یہ intelligent decision اس لئے لیا اس نے کہا کہ آپ ہو خود جو اپنی promotions روک رہے ہیں آپ ہو خود جو اپنی growth روک رہے ہیں اسی لئے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں آپ ہو خود جو اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہو اور آپ ہی ہو خود جو اپنے آپ کو روک سکتے ہو اپنے آپ پر بروسہ رکھیں آپ اچھی آپ کو اچھا content مل رہا ہے آپ کو اچھی faculty مل رہے ہیں میں خود 5-5-6-6 گھنٹے پڑھ کے آپ کے لئے content تیار کر رہا ہوں اور مجھے پورا بروسہ ہے انشاءاللہ مجھ سے پڑھ کے آپ کو کہیں پہ بھی کوئی دکھت نہیں ہونے چاہیے کیونکہ میں بھی خود محنت کرتا ہوں اور آپ کو بھی محنت کرواؤں گا انشاءاللہ باقی آگے جو ہے وہ اوپر والے کے ہاتھ میں وہ فیصلہ ہے وہ کیا ہوتا ہے لیکن اپنی طرح سے آپ نے hundred and ten percent دینا ہے ٹھیک ہے چلیے اپنا خیال رکھ لیجئے گا اپنے parents کا خیال رکھ لیجئے گا آس پاس کا خیال رکھ لیجئے گا اجازت دیجئے گا take care bye